شام کے وقت کچھا پیاز کھانے سے بہار ہو جاتا ہے سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو بورے خواب نہیں آتے انار کے چلکوں کی چے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے حمل کے دوران کٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرے یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصندہ ہوتی ہے جن لوگوں کو بوسیر کا مسئلہ ہو گوڑ والا شربت بنا کر پیا کرے بوسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپری کرنے سے گھر میں مچر نہیں آتے مرغی کے انڈے کا چلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر قبی جادو تونہ نہیں ہوتا بنج عورت کو بارش کا پانی پیلانے سے بنج پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر واشروم کی بدبو پورے گھر میں پیلی رہتی ہو تو واشروم میں موم بتی جلا دو بدبو واشروم سے باہر نہیں آئے گی نہاتے وقت سٹیل کے برتن میں پانی بر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے پہانا کرتے وقت اگر پانچ منٹ سے زیادہ وقت لگ جائے تو سمجھ جائیے آپ کا میدہ صحیح کام نہیں کر رہا ایک ہی سانس میں پانی پینے سے میدے میں زہم ہو جاتے ہیں روٹی چبا کر کاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیز کی بدبو نہیں آئے گی رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے شام کے وقت ناہن پر پالش لگانے سے گرمے نہوست آتی ہے ازان کے وقت جاڑو لگانے سے مرتے وقت قلمہ نصیب نہیں ہوتا اگر ذہنی تناؤ اور تکنسی مخصوص ہو رہی ہو تو سنگترے کا جوس بنا کر پینے سے تکن دور ہو جائے گی پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے انڈا کا کر چہے پینے سے حمل نہیں ٹہرتا بلی کو گلے لگانے سے حارش کی بیماری ہتم ہو جاتی ہے گندم کے دانے بون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا آٹھے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹھا حراب نہیں ہوتا دودھ کی ملائی کھانے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا حاملہ عورتیں کچھا دودھ نہیں پیا کرے اس سے ان کی چاتھی میں ریشہ پڑ سکتا ہے گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے قبطر کا انڈا کانے سے دماغ تیز ہوتا ہے خجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوا تیز اثر کر جاتی ہے سوم کانے سے پیٹ حراب نہیں ہوتا اگر ریٹ کی ہڈی میں درد ہو تو چوٹی علائچی موں میں رکھ کر چبا لیا کرو شام کے وقت مولی کانے سے سردرد ہو جاتا ہے گوبی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانیں نکلاتے ہیں چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تیل پر لگاؤ کچھے چاول کانے سے گردوں میں پتری ہو جاتی ہے لیمو چک کر پیاز کاٹنے سے آنکوں میں آنسن نہیں آتے اگر روٹی پکاتے وقت تاوا روٹی جلاتا ہو تو تاوے پر کیلے کے چل کے رگڑ دو روٹی نہیں جلے گی ایک چھٹکی کالا نمک نہار مو چکنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا دل کم زور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈلی چبانے سے کے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا نیہار مو دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے کچھی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچلی کا سالن بنا کر کلاؤ اس کی نظر تیز ہو جائے گی برے پیٹ میں جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے اگر دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نیہار مو پیاس اور شہد ملا کر کھایا کرو الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے جو میہ بیوی ہفتے میں ایک بار بھی مباشرت نہیں کرتے ان کے مو پر جوریا آنا شروع ہو جاتی ہے اور مرد جلدی بوڑا ہو جاتا ہے کم ذہن بچے کو ہشخاص اور چنوں کی پکی بنا کر کلایا کرو ذہین ہو جائے گا نیہار مو کجور دودھ کے ساتھ کانا یا داشت کو بہتر بناتا ہے جس عورت کو قواب میں کولے بال نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہوگی اگر آپ قواب میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے اگر کام کرنے کے بعد بہت تقاوت مخصوص ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو اپنی جلد پر ہاتھ سے چھٹکی کاٹنے سے سستی ہتم ہو جاتی ہے اگر کام کرتے وقت اچانک سردرد کرنے لگے تو توڑا سا نمک چاٹ لیا کرو ٹنڈے پانی سے مو دونے سے مو پر جوریا پڑ جاتی ہے نیہار مو پودینے کی ڈنڈیا چبانے سے جوانی دیر تک قائم رکھتی ہے ان طریقوں سے یرکان کی بیماری سے بہ آسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہے گنہ گنہ حازمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے جبکہ روزانہ گنہ کا ایک گلاس جوس پینے سے یرکان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چٹکارہ حاصل کر سکتا ہے ٹیمارٹر کا جوس ٹیمارٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کے اندر لیوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماریوں کا حطرہ کم کرتا ہے صبح کے وقت ٹیمارٹر کے جوس کا ایک گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرکان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے مولی کے پتے جوائنڈس سے چٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی خرامت ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان پتوں میں ایسے مرقبات ہوتی ہے جو آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر کرتی ہے روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر ایک گلاس پیا جائے تو یرکان کا علاج جلد ممکن ہے لیمو لیمو میں سوزش کی املاک موجود ہوتی ہے جو جوائنڈس سے نجات حاصل کرنے کے لیے صد مند ہوتی ہے اور یہ جگر کے خلیات کو کسی بھی نقصان سے مخفوظ رکھتا ہے اس لیے لیمو کا استعمال پیلیا سے چٹکارہ حاصل کرنے کا سب سے آسان گریلو ٹوٹکا ہے پپیتے کے پتے پپیتوں کے پتوں کا پیسٹ بنا کر دو خفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے پلک پلک میں لوہے کی مقدار کسرت سے موجود ہوتی ہے لہٰذا پلک کا جوس بھی جوائنڈس کے مریض کے لیے ایک مؤثر گریلو علاج ہو سکتا ہے جبکہ پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی نہایت مفید ثابت ہوگا چارچ چارچ جسم میں کسی قسم کی چربی نہیں بناتا اس لیے یہ بھی حضمے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے جس پر نمک اور کالی مرچ اور زیرے کی ایک چٹکی ڈال کر روزانہ پینے سے یرکان کے مریض کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اگر قبض ہو تو اس بہول کا چلکا گرم دودھ کے ساتھ رات کو ایک چمچی قایا کرے کے مطلی آئے تو چوٹی علاجی پدینہ سونف ڈار چینی چے چے گرام پانی میں اُبال کر رکھ لے اور وقفہ وقفہ سے توڑا توڑا پانی پیتے رہے اگر میدے میں زہم اور ورم ہو تو اس میں ٹنڈا دودھ توڑا توڑا وقفہ وقفہ سے دن میں کئی دفعہ استعمال کرے اور اس میں نمک میرچ مرغن غزائے اور مسلجات استعمال نہ کرے اور ایک دو چمچی دیسی اجوائیں دو گلاس پانی میں جوش دے کر دو دفعہ دن میں پیئے پچش اور پہانے آتے ہو تو دہی اور نرم غزائے مثلا چاول قیلہ کچڑی وغیرہ استعمال کرے اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو گڑ اچال کا صفوف بنا کر آدھی چمچی دین میں ایک دفعہ لسی کے ساتھ قائے انشاءاللہ فوری شفا ہوگی